اسلام علیکم ویورز اس وقت ہم شور کوٹ کے اینڈ سے واپس آ رہے ہیں براستہ ٹوبا ٹیک سنگ اور یہ رستے میں ہم نے دیکھا کوٹ اور یہ رستے میں ہم نے دیکھا ایک بہت ہی پرانا پاک و ہند زمانے جب پاکستان کی جگہ انڈیا کی جگہ پاک و ہند تھا اس زمانے کا یہ چھوٹا سا سٹیشن بڑا ہوا ہے جس کا نام تھا کوٹ گردت سنگ اب ہماری گورنمنٹ نے اس کا نورپور سٹیشن نام رکھ دیا ہے اب شاید یہاں ٹرین نہیں رکھتی اور یہ اب سٹیشن نہیں رہا کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا یہ اب کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے یہ پرانی ہسٹری پرانی طریق ہے اور اور اس میں اس کو کوٹ گردت سنگ یعنی نورپور میں یہ وہ گاؤں ہے جہاں پہ کبھی کچھ سال پہلے پاکستان پرائیوی ٹی وی کا ایک ڈراما بنا تھا کوٹا فراؤن پاپا ڈیک سنگ یہ وہ نورپور تھا جہاں پہ بنا تھا یہ کھنڈرات اب بن چکا ہے لیکن کسی زمانے میں یہ سٹیشن یہ تاریخی چیزیں ہیں تاریخی ہسٹری ہے گورنمنٹ پاکستان کو یہ چاہیے گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے جو امارتیں تاریخ کا حصہ ہے یہ نواد رات ہے ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ نوجوان نسل کے لیے ان امارتوں کو ان بیلڈنس کو دیکھ بال کی جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو ہماری نسل کو پتا چلے کہ ہمارے پاکستان میں ہسٹری ہے تاریخ ہے یہ سارا جو سین ہے یہ گورنمنٹ کی جو ہے کوئی توجہ نہیں ہے اس پہ یہ دیکھیں اب یہ سٹیشن بھی ختم ہو چکا ہے چلے اگر سٹیشن ختم ہو گیا گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ بیلڈنگ جو ہے اس کو کمزگون جو آنا وہ تعمیر کر کے رکھتے اچھے طریقے سے تاکہ یہاں پہ لوگ آتے سیاہ دیکھتے سیاہ رکھتے خاص اور پر جو ہندستان ہے ہنڈیا ہے وہاں کے لوگ جو سکھ یادری لوگ ہیں وہ آتے وہ اپنے ان کے جو قرآنے ہیں سکھوں کے جو قرآنے ہیں نام ہے بزرگوں کے ان کے یا ان کے جو جنگچو ہوئے یا ان کے جو تاریخ کے پرانے لوگ ہیں ان کے یہ اسٹریز وہ آگے دیکھتے کھا مزگیر چونکہ یہ تاریخی بیلڈنگ ہے دیکھیں یہ ٹکٹ گھر لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے سارا اوقات کا ریلوے نافذل عمل یہ اب مطلب نہیں ہے اب یہاں پہ کوئی بھی یہ اب مطلب یہ ختم ہو چکا ہے یہاں پہ نہ ٹرین رکھتی ہے نہ کوئی بات ہے نہ رکنے کا سسٹم ہے خیر یہ ہندوستان اور پاکستان جو میں اکٹھا تھا انگریز دور کی یہ بیلڈنگ ہے اصل میں تو میری محکمہ وقاف سے اور جو محکمہ ہمارا ہسٹری کو دیکھتا ہے تاریخی بیلڈنگوں کو امارتوں کو دیکھتا ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم کچھ ایسی یادگیر جو امارات ہے بیلڈنگ ہے ان کا کم از کم خیال کر کے ان کی مینٹینس کی جائے اور انہیں لوگوں کو دیکھنے کے لیے ممکن بنایا جا سکے اپنا بہت سارا خیال رکھی ویورز ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں بیل کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگاہ کریں ہمیں اپنی رائے سے کہ ہم مزید کس طرح کی ویڈیو بنائیں روڈ کے اوپر ہے چونکہ توبہ روڈ ہے تو شور بھی تھوڑا آ رہا ہوا گاڑیوں کے گزرنے کا تو آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ